سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں دین کے نام پہ یا سیاست کے نام پہ ریلیاں نکال کے روڈ بلاگ کرنا اور عوام کو تنگ کرنا کیسا ہے بلکل حرام ہے جی ایسی روڈ بلاگ کرنا کہ جس سے لوگ تنگ ہوں تو بلکل حرام ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں اور یہ سارے کہتے ہیں جنہوں نے بلاگ کی ہوتی ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں بارل انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اس وقت تک پروٹیس رگارڈ ہی نہیں ہوتا لوگوں کے دماغ میں اور لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ دینی ایکٹیوٹی پرفارم ہی نہیں ہوئی جب تک کہ آپ روڈ بلاگ کر کے لوگوں کو تکلیف نہ دیں شیشے نہ توڑ دیں بینک نہ لوٹ لیں تو یہ سب کچھ جس باتی ڈاکٹرائن چال رہی ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے ان کوئی سمجھانا چاہیے کوئی ایسی ریلیاں نکال لیں میں تو کتن کسی ملاد کے جلوس کا محرم کے جلوس ہوں یا اور سیاسی جلوس ہوں میں تو کتن ان کے حاک میں نہیں ہوں جلوس نہیں ہونے چاہیے پروگرام کریں کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر سیکیورٹی کے پوائنٹ آف یو سے بھی اور روڈز کو بلاگ نہ کریں اب پنڈی کے اندر پورا مہینہ ملاد کے جلوس نکلتے رہتے ہیں صرف باروں بلبل پہ نہیں اور بقیدہ روڈ کی ایک سائٹ بلاگ ہی ہوتی ہے دوسری طرف لائنے لگی ہوتی ہیں کوئی مریض آسپٹل سے لیٹ ہو رہا ہے ہوتا رہے ہیں ان کی بلا سے میرے حال ہے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ساری چیزوں کے اوپر ان کے ساتھ کیا کریں کہ آپ لوگ کس کاسپ کے اوپر کر رہے ہیں ان کو میں ایک حدیث سناتا ہوں ابودعود و ترمزی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری حرمت ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے دل کو دکھانا اس سے زیادہ سنگین جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی ہڑ سے ہڑ بجاتے ہیں یہ دل دکھانے کی بات ہو رہی ہے اور تکلیف میں ڈالنا کسی کو اس لیول کے اوپر کہ بچے سکول جانے سے رہ رہے ہیں مریض جو ہے وہ ہسپٹلز میں جانے سے رہ رہے ہیں تو یہ سب کی سب چیزیں گلے پھاڑنا اور یہ سب کچھ کرنا غلط ہے کنٹرول انوائرمنٹ میں ہو تو ٹھیک ہے آپ جو مرضی کرتے رہیں حلال اور رام کا مسئلہ نہیں ہے غلط کر رہے ہوں گے تو غلط ہوگا صحیح کر رہے ہوں تو صحیح ہوگا رورز بلاک کرنا حرام ہے